موسیقی 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 اور ٹریس کارس تو اینی ٹیلی کمینکیشن سسٹم اب کیا آیا ہے کانون اب فیڈل گورنمنٹ یاد رکھے گا اوثرائز کرتی تھی تو اس لیے وہ کیس تو کیس بیسی پہ اوثرائز کرتی تھی اس پہ اس پہ اس پہ اب آگیا ہے کہ جی پلیز تو اوثرائز دی آفصرز نوٹ بلو درینک اوٹ بلو در گریل اتھارا کہ فرم پوائنٹ رائن آئی 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 خود ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو انٹرسپ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یا فیڈل گورنمنٹ نے ایک بلینکٹ کور ان کو دے دیا ہے اور جس کانون کی وہ بات کر رہے ہیں انڈر سیکشن 54 اور دی آکٹ اس 54 کے ابھی جو ہیں رولز فریم نہیں ہوئے چھبیس سال سے کسی نے رولز فریم نہیں کیا سو اب کوئی اس کا پرامٹرز نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی اوبر سائٹ نہیں ہے جو پہلا رول تھا جس کو چینج کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے اگر میرا لاؤمیسٹر صاحب سے سوال ہے کہ اگر قانون وہی ہے تو پھر آپ کو نیا نوٹفیکیشن نکالنے کی ضرورت کیا تھی اور جس لوگ کی آپ بات کر رہے ہیں چھبیس سال سے اس کے رولز آپ نے کیوں نہیں فریم کیے اب سویلین اوبر سائٹ بالکل نہیں ہے اور اس ملک میں یہ بند ہونا چاہیے ہمارے جو شہدہ ہیں وہ ان کی عزت بالکل ان کی کوئی سوچ نہیں سکتا ان کی عزت کے خلاف بات کرنے کی جو وار وونڈڈ ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا ابھی وہ ہاؤس پا بھی تقریر کر رہے تھے شہدہ کی بات کی وہ شہید ہوا وہ شہید ہوا یہ موشل بلاک میل نہیں چلے گا پہلے شہدہ کا اور وار وونڈڈ کا نام لے کے سرونگ سویلین اور ملٹری آفیسرز کی آپ نے زمینوں کو جائدادوں کو بیشنے کو ٹیکسری کر دیا پرانے رول میں تھا شہدہ اور پھر وونڈڈ جو ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ غازی اور شہدہ اس کے اندر اسی حلے میں دو پیچھے جوڑ دیا سرونگ اینٹرائیڈ آمی آفیسرز سرونگ اینٹرائیڈ فیڈلی سیویلین آفیسرز آپ جو اس قانون کے اندر بھی شہدہ کو لا رہے ہیں خود یہ کانٹروورشل کرتے ہیں ان تمام باتوں سے ان تمام چیزوں میں بات کر رہی ہیں بلال کیانی صاحب تینکیو ویرے مچ آن عباس بپی صاحب تینکیو ویرے مچ آن میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ آپ کی پارٹی کا میں تو کہوں گا براہ منافقانہ اس پر رویہ آ رہا ہے جب آپ لوگ پاور میں تھے وزیراعظم عمران خان تھے ان سے سوال ہوا ان کا فرقی کوئی نہیں پڑتا ہمیں کیا چھپانے کی بات آئیس آئی کو پتا ہونا چاہیے پروٹیکٹ کرتی ہے یہ یہ فکریں کریں ان لوگوں کی پارٹی بلال کیانی صاحب کی جنہیں دو نمبر کام کرنے ہیں اب سردلی آپ کو بھی ہومن رائٹس نظر آگئے ہیں اب آپ کو بھی نظر آگیا ہے غلط ہے مجھے امیان صاحب اترے بھی مجھے یاد اکتوبر میں بھی ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا یہی کام رہ گیا باعث ہے کہ لوگوں کے فون ٹیپ کریں اور یہ کریں وہ کریں دشمنوں کے کریں یہ اتنی ہپاکرسی کیوں ہے اور اگر واقعی باقی باتوں سے میں گری نہیں کرتا آزم نظیر تاریر کی لیکن ان کا اگر ایساں برا قانون تھا تو تب آپ لوگوں نے چینج کیوں نہیں کیا سب تو برای دشمنی کرتے ہیں آپ لوگ آزم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن دیکھیں ملک صاحب اگر آپ کو یاد ہو خان صاحب کی اور آزم خان کی جو ایک آڈیو کال ہے وہ بھی اس وقت ریکارڈ ہوئی تھی اور اس کو پبلک بھی کر دیا گیا تھا بعد میں جب سائیفر کیس آیا تھا تو اس کو پبلک بھی کیا گیا تھا خان صاحب کو ڈی فیم کرنے کے والے سے تو جب عمران خان صاحب بھی کہتے تھے تو اس وقت آٹومیٹیکلی وہ بیسیکلی اس چیز کو تھوڑا سا سمجھا بھی رہے تھے کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اپنی ہو رہا یہ پاکستان میں ستر ایسی سال سے اور ایم شور کہ کیاڈیازم کی جو آڈیو کال ہوگی وہ بھی کئی نہ کئی پہ کسی نے ٹیپ کی ہوگی اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو پتا ہونے میں کیا حرج ہے مالک صاحب ایک ارز کرتا ہوں میں جب خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے اور شاید یہ جسٹیفائی کرتا ہوں کیا ہماری گرنمنٹ نے اس طرح سے کبھی بلینکٹ اپروول دیا ہوگا can you imagine اچھا میں آپ تھوڑا سا پیچھے جا رہے آپ کو یاد ہو کہ جس سے ستا بنیلال صاحب کی ساز صاحبہ کا خوشدامن کا ایک آڈیو کال ٹریس ہوئی تھی ریکارڈ کی تھی وہ کسی سے خان صاحب کے والے سے بات کری تھی اور کہا کہ یہ وہ افرانہ ہو جائے گا ایمن بریم نماشر کی کال ریکارڈ ہوئی تھی باقی بھی بہت سو پاکستان میں ایک رواج ہے پڑا کہ ہماری جو انٹیلیس ایجنسیز ہیں وہ آڈیو کال کرتی ہیں ٹریس کرتی ہیں میسیزز پڑھتے ہیں لیکن اس طریقے سے لیکن وہ رہتا تو اللیگل تھا نا آپ کے پرائم منسٹر نے اس کو ویسے وربلی لیجٹمائز کر دیا قانونی ایسے دے دی ان لوگوں نے قانونی طور پر لیجٹمائز کر دیا نہیں مالک صاحب لیجٹمائز نہیں کیا انہوں نے پاکستان کی عوام کو بتایا کہ یہ ہو رہا ہے اور شاید کہیں جسٹیفائی بھی کرتا ہوگا لیکن اگر آپ کو یاد ہو ہماری گورنمن میں دوہزار سولہ کا جو قانون ہے وہ اسے کرتا تھا اور اس میں بڑا سمپل سا لکھا ہے منسٹر چارج انٹیریئر الاوک آخرائز کرے گا گریڈ ٹوینڈی کی آفیسر کو گریڈ ٹوینڈی کا آفیسر پورا وارنٹ بناے گا اور وہ سنٹ جو ہائی کورٹ ہوگا اسلامباد یا پنجاب کا ہائی کورٹ کو بھیجے گا اور یہ فلانا شخص جو ہے دوکٹر مالک اس کا منہیں فون ٹرے سکر رہا ہے اور پھر آثارٹی کے بعد کیا جائے گا لیکن آج اس نوٹیفکیشن کے بعد ای کن ٹیل یو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے فون ٹرے سو سکتے ہیں کیپنگ دار کیجئے اور بپی بھی درشت کرتے ہیں وہ نے ہو بھی رہے ہوں گے اور مسئلہ یہ نہیں ہے وہ ایسے آپ نے کہا ہو بھی رہے ہوں گے لیکن کم از کم پہلے کوئی آپ کے پاس داد رسی تھی آپ قانون میں جا کے عدالت میں جا کے چیلنج کر سکتے تھے بیلال صاحب یہ بتائے نا جی جی سوری میں اس کو بلیسنگ ان ڈیزگائی سمجھتا ہوں there was no document before that کہ ایجنسیز ایسا کر رہی ہیں یہ authorize کرتا ہے اب جب کوٹ میں چیلنج ہوگا تو اب یہ basic you all know it کہ یہ ساری اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ ان کو فون ٹریس کرنے کے حوالے سے شباز شیف کا نوٹیفکیشن چاہیے this all relates to جارسس بابر ستار صاحب کی جو پچیس جون کی ججمنٹ ہے یہ اسے ریلیٹ کرتا ہے جس میں انہوں نے وزیراں سے پوچھا ہے کہ چھے ہفتے میں جواب دو کہ آپ لوگ جو لوگوں کے فون انٹرسپ کرتے ہو کس لوگے کرتے ہو how can you do it بلال آپ سے جس نے بابر ستار ہم سے کسی نے کیا پوچھنا ہے میرا فون اگر پسو ٹریس ہو رہا تھا تو کل نوٹیفکیشن کے بعد کون سا رک جائے گا وہ تو چل رہا تھا just because of the عدلیہ تھے that is one way of looking at it that is one way of looking at it کہ پوزیٹیف چیز ہے سلو لائننگ ہے آپ جانا مجھے بتائیں نا بسے آپ سے تو میشہ اکانومی میں زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے آپ کو رگرنے کا لیکن چلیں جس پہ بات کریں سمجھائیں دوسرے پڑے لکھے آپ آدمی ہیں پروگریسیب آدمی ہیں یہ قانون بابر ستار کے اس ٹرائل کا اس چیز کو سرکمنٹ کرنے کے اور طریقے بھی تھے آپ لوگوں نے اتنا اورویلین سٹرکچر کیوں بنا دیا جارج آرول والا میں کل بھی شو میں بات کر رہا تھا وہ 1984 جو نوول تھا اس کا the big brother is watching you آپ لوگوں نے سیویلین اوور سائٹ ختم کر دی آپ لوگوں نے کسی قسم کا اس پہ چیک نہیں ہے وہ جو کیا کہتے ہیں ڈبل ڈیکر کلاوز بنا کے دے دیا بس ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن مالک صاحب سب سے پہلے تو یہ قانون آلڑی اگزیسٹ کرتا تھا 1996 اس قام میں نہیں تھا وہ میں پڑھ کے بتایا سر یہ this is just an SRO under that law it is the same law it changes the law نہیں سر it does not change the law it is a notification under that law using that same law سب سے پہلے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ قانون 1996 میں بھی تھا اور آج بھی وہی قانون استعمال ہو اور اس قانون کے سیکشن 54 کے تحت آج یہ SRO دوسری بات اب آپ دیکھیں اس کے انر ہوا کیا ہے کہ اس قانون کے تحت فیڈرال گوہرمنٹ دو کنڈیشنز میں in the interest of national security اور in the apprehension of any offense یہ سیکشن 54 کے تیلی کمیونکیشن ایک کا فیڈرال گوہرمنٹ میں آتھرائیز اینی پرسن اور پرسن ان آرڈر تو انٹرسیپ قانس ٹھیک ہے جی آج کومن نے بنیالی طور پر کیا 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 ہے کہ ان پرسن اس کو سپیسیفائی کر دیا ہے ایک ایجنسی کو زمداری دے دی اور اس کے ایتارہ گریٹ کے افسر کو اوپر کو اس ان اینی کیس it is that same lot as is being used to assign responsibility for that act which is already allowed in the law now اگر آپ یہ کہتے سن لیں میرا سوال ہے آپ یہ بھی کہتے نہ کہ ہم نے DG ISI کو آتھرائز کر دی ہے کہ وہ فردر ان چیزوں پر فیصلہ کر لے مجھے سمجھ آئی ہے آپ نے ہر کرنل کو آتھرائز کر دی جو ISI کا نہیں آپ نہیں پڑھ لیتے ہیں اس پیس to آتھرائز the officers not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time to buy 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 by by inter services agency to intercept cause بہی بات آپ کر رہے ہیں بہی ہوں ISI کی نومنیشن تو آپ سنگلر نہیں وارا یعنی دی جی سنجھ 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 دی جی میڈیا وہ سمجھ جائے کہ مالک بہت بگ بگ کرتا ہے ٹی وی پہ تو وہ کہہ دیتے ہیں اپنے قردل صاحب کہ آپ ان کی intercept کریں نہیں میں آپ کو تو hypothesis میں بات ہوگی قانون پہ ہوتا ہی hypothesis ہے کہ abuse کہاں ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے کہ جی ڈی جی آئی کر سکتا ہے مجھے سمجھ آتی کہ ڈی جی آئی کے پاس جائے گا بندہ کیس بنایے گا وہ کہے گا ڈی جی آئی اسے نہیں ابھی یہاں پہ لکھا وای ہے کہ آپ سر یہ ان کو نومنیت اسے میرا یہ ہے کہ میری کسی بریگیڈیا صاحب سے بھی جھگڑا ہو جائے اسے میں وہ اپنے کرنل کو کہیں گے جاؤ مالک کی ساری پیبز رکھلو کیوں آپ نے یہ پاور دی ہے نہیں سر بریگ پہ بیس کر لے دیکھیں آپ نے کہ officers to be nominated by the ISI this you said to be nominated by the federal government you call it the cabinet when you said what is ISI exactly now one way would be that it would be the head of the agency but yes is there scope for this to be further clarified one can definitely have said by the head of the agency no 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 notification please kindly because this keeps on the notification under the law is that is that is that Imran Khan saab he had completely blanket approval outside the scope of the law he said ISI is phone tap that is that is that is that now see today is like no one is saying that because of this law this time is why did this time why did this court to do this my question see today in the example of your federal government have multiple functions have multiple different parties I give a answer I give a banah you say that we started this work that ہم نے اسی ویاسے کیا تو پھر میرا خواہ سوال ہونا تھا تو بھائی پھر آل پارٹیز کانفرنس ہیں کہ انتظار کر لیتے ہیں وہاں ساری چیزیں جنرلی دیکھیں جنرلی مثال کے طور پہ آپ نے کچھ ڈیلیگیشن آف آفورٹی یا سم بیلیٹی فور اینی ایجنسیز آف گورنمنٹ اینی دپارٹنٹس آف گورنمنٹ بیلیٹی فور اینی ایجنسیز آف گورنمنٹ تشجبango کیا ایجنسی آف گورنمنٹ بیلیٹی فور اینیسی لیکنسین telecommunication act 1996 the federal government in the interest of national security and in the interest of national security and in the interest of national security and in the apprehension of any offense یہ دو qualifications ہیں اس پاور کے استعمال کے لیے یہ اس ایسا رو میں بھی ریپروڈیوسٹ ہے اور یہی اس قانون میں بھی سیکشن 54 میں بھی لکھی رہی ہے تو دیکھیں ایشو نہیں ہے دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ملت میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو شٹ اپ کال کرنی ہو آپ اس پہ national interest overlap سے لگا دیتے ہیں national security میں یہ سارا abuse ہوتا رہا ہے اور بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں کون آپ سے بحث کرے گا کیا terrorist کا ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیا criminals کا ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اس پہ کوئی بیعث نہیں ہے انگلینڈ میں بھی ہو رہا ہے امریکہ میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر کچھ checks بھی ہیں اس میں check کوئی نہیں ہے نہیں دیکھئے اور یہ اتنا hurriedly اس وقت میرا چلے میں ہی چھوڑ دیں وکیلوں پہ چھوڑ دیں عدالت میں بیعث ہوتی لے گی آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں 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 اس اس ایسا رو کے طرح میں پھر سے وضاعات کروں گا صرف ایک چیز ہوئی ہے ایک کانون ہے جو آلریڈی فیڈرل گورنٹ کو اپاور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو آتھرائز کر دے انہوں نے بس تائیون کر دے کہ کون اس کو اس authority کو حکومت کا کون سا آم یا کون سا پرسنس اس کو exercise کریں گے صرف اس سروں میں یہ کام ہو ہے اب آپ جو مزید بات کر رہے ہیں مالک صاحب میریہا سنیے اب آپ جو بات کر رہے ہیں آگے کہ اندر کیا can steps be taken to put checks and balances on the abuse of this authority that is a different question and I agree with you that yes it is a gray area and perhaps we could all as legislators work towards ensuring کہ اس کو مزید specify کیا کیا جائے room for abuse کو ختم کیا جائے مگر اس particular روح میں صرف وہ individual specify کیا گئے ہیں جن کو کانون آلریڈی اختیار تائمینگ انٹرسٹنگ ہے مانتے ہیں یہ دیکھیں میں تو ہمیں تائمینگ اس طرح اس طریقے سے ضرور میرے خیال سے جی دیکھیں میرا خیال تھا آپ کا مسئلہ ہوگا نہیں مالک صاحب دہشتگردی کیا اثر بھی اٹھا رہی آپ کے کل پر سو پھر ہے کیاپٹن صاحب شہید ہوئے دیکھیں میری ارسنے تو آج کل دہشتگردی بڑیوی ہے روج پر ہے دیکھیں یہی میری بیعث ہوتی ہے خدا کا واسطہ آپ آپ اس طرح شہدہ کو نہ لائیں بیچ میں یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے آپ آپ نوازشیف صاحب کی گورنمنٹ تھی اسی وقت ایک اے پی سی بلائی گئی تمام لوگ ون پیس پچ آگے ایک نیشنل ایکشنل پلان بنا کچھ چی نے اس پہ دوسری بات نہیں کی کوئی دوسری بات نہیں ہوئی اگر جب یہ جب شاہدنے ہوتی ہمارا دل خون میرے بیٹی کی عمر کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے میں نے بہت شوس کی ہیں شہدہ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں جاتے ہیں تو ہمارا کرو روتے وے جاتا روتے وے ہی آتا ہے دل بندے کا پھٹ جاتا ہے میں یقین ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم شہدہ کی بات بڑی کنینیٹلی اصف کرتے ہیں جب کوئی نہ کوئی گورنمنٹ اپنی پاور گیم جستفائی کرنی ہوتی ہے آلک صاحب میری میری عرصان ہے آپ نے کہا کہ ٹائمنگ کیوں ہے اب دہشتگردی کی ایک spike ہے نا جی ہے سو دیکھے there is a reason for for intelligence agencies to be able to do these interceptions of terrorists in real time so that justification exists اب جو آپ نے دوسری بات کی ہے abuse of power abuse of this authority whether it can be fine-tuned by i i agree with you it can be and it should be explored by legislators on both sides of the aisle so وہ ایک separate question ہے but to the extent of this صاحب کہہ رہے وہ کہہ رہے اس میں کوئی کوئی بندیتی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ basically terror spike کی وجہ سے یہ timing ہے اس کا بابر ستار والے ٹرائلز جج کےس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کسی اور چی سے کوئی تعلق نہیں ہے مالک صاحب پاکستان میں intelligence based operation کوئی آج نہیں شروع ہو پرشلے دو ڈھائی تین سال سے یہ in fact ہماری گورنمنٹ سٹارٹ ہو چکے آپ نے آج تک ہم سے یا کسی سے اعتراض سنا کہ جی آپ نے border areas پہ فالانے نے phone کیوں بلوشتان کے ایران border کے اوپر جتنے terrorist activities کے اگر کوئی ہو رہی ہیں تو کیوں phone tap کر رہے ہیں issue کہاں پہ آتا تھا آپ نے judges کے phone tap کرنے شروع کر دیئے آپ نے پاکستان تیریکین صاف کے ہم جیسے درجت گردوں کے phone track کرنے شروع کر دیئے and somehow you got entangled کہ آپ کو شک پڑا کہ اب کسی نہ کسی عدالت میں آپ کو گھسیٹ کے پوچھا جائے گا کہ حضوری authority آپ کو کسے دیئے this notification is illegal impunity اور کوئی جواب نہیں تھا یہ سوال پوچھا گیا تھا تو ایک legal immunity دے دی آپ نے کہ جناب یہ جو notification آ گیا ہے اب ہمارے پاس authority ہے we can track anyone want اب آپ نے جیسے پوچھا کہ grade 18 سے اوپر کا کوئی officer اب i don't know کتنے grade 18 کے officer ism ہوں گے so even thousands everybody has authority یہ جو کسی کو nominate کر دے see there is no میرا point یہ ہے اگر آپ نے security کی تحت یہ کیا گیا تو اس کے نیچے تھوڑے سے SOP لکھتے تھے کہ جی وہ دہشتگرد بھی ہوگا اس کی کوئی پہلے کوئی intelligence based operation اس کی کوئی information بھی ہوگی وہ مطلوب بھی ہوگا تھانے میں ہم high court سے اجازت مانگ لیں گے this basically gives approval کہ بس تمہیں رات کوئی feel کیا ہے نا کہ تمہیں فون ٹریک ہے تم کر لو اور اگر کل صورت بابر ستار تم سے پوچھ لے یہاں تنہیں فون ٹریک ہے کہ یہ کاغنز لے کے آ جانا simple is that no matter of what میں very frankly کہوں what goes around comes around آج میرے خیال میں political purposes کے لیے or different other reasons کے لیے اس notification کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا and for the days to come اللہ نہ کرے ایسا کو معاملہ تو وقت تبدیل ہوگا بلال کیانی صاحب کے اس وقت فون ٹریک ہو رہے ہیں لیکن یہ آپ کی بات ہی کیا what goes around comes around یہ آپ لوگوں کے لیے come around ہو رہا ہے because آپ کے زمانے میں جوہنگے رہا ہوں آپ لوگوں نے شروع کیا تھا زارا کچھ تب ہم آپ لوگوں سے لگتے تھے notification تو مالک صاحب نہیں تھا کم از کم اتنا تو آپ گئے تھے کہ جاؤ جس کا کرنا شروع کر تو لیکن یقین جانئے کہ basically privacy ہے چار چار دیواری پاکستانیوں کا جن کے پاس موبائل فونز ہے پڑے یعنی یہ کچھ دیواریں نہیں ہیں جی آمکتو ہے چھوٹی بریک کا ہمارے ساتھ ہے کہ ابھی بڑی ہی سخت پاتے رہتی ہیں جی ویلکم بیک ٹو دی شو مچھا چلے ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا تو کافی لگڑا ہو گیا ذرا آپ بھی اپنے لیڈران کا جواب دے نا میں چاہ رہا ہوں ایک پیس سنیں یہ علی مین گھنڈاپور صاحب ٹیف منسٹر ہیں پروفنس کے ذرا آپ ان کی دھمکی سنیں ایک اور بیان بینوں نے گھنڈاپور صاحب نے کہا جاں گا یہ پھر ایسے جو سگرٹ پیتا پھرتا ہے نا یہ پھرنے نہیں میں دوں گا اور یہ وہ یہ تو کھلی دھمکی ہے ایک وٹنس کو ایک بندے کا کو قانون بلاتا ہے اس کا قانونی حق ہے جا کے گواہی دے وہ جھوٹا گواہ ہے آپ اس کو کریں یہ آپ لوگوں نے کیا روش شروع کر دی بھی ہے کہ میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ تو غیر قانونی کام آپ کے لوگ کرتے ہیں چلے آپ نے بجلی کے جا کے وہ کھولے آپ لوگوں نے زبردستی جا کے وہ بھی لیگل طریقے سے جو ڈسٹیبیوشن تھے اور جناب یہاں لوڈ شیڈنگ بند وہ بند چلے وہاں تو مجھے انسانی امدردی سمجھ آگئی ایک بہانہ سمجھ آگیا چیف منسٹر کھولے آپ ایک وٹنس کو دھمکیے دے رہا آپ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں دو پرسپیکٹیو ہے دونوں اینگل سے دیکھیں کہ لیٹس بھی تھوڑا سا نیوٹرل ہوکے سوچتے ہیں ایک تہیٹ آف تا مومنٹ ہوتا ہے بندہ جلسے میں جاتا ہے اور افکورس اس کا آپ علی امین کو تکلیف ہوئی ہوگی سر یہ ایک ہیٹ آف تا مومنٹ پولیٹیشن کی بڑے تنگ آئے میں ہے یا وہ نمیان نواز شریف کھڑے ہوکے کہتا تھے سن لیں نواز شریف صاحب نے ہاؤس میں کھڑے ہوکے کہا یہ ہیں وہ جو ان کے ریزنز تھے سرے وہ پیلس کے یہ ہیں وہ ذرائع اور بعد ان کے لہور نے کہا جی یہ تو سیاسی بیان تھا اب جو آپ کا بندہ کھڑا ہوکے سی ام کھڑا ہو جائے یار ہیٹ آف تا مومنٹ کیا ہوتی ہے میں تھوڑا سا ایکسپریریٹ کریں دو منٹ دیجئے گا تاکہ آپ کو بات سمجھاتے سو ہیٹ آف تا مومنٹ پہ بعض اوقات دیا ہو جاتا ہے کہ آپ وہ بات کر جاتے ہیں کیپنگ ان مائنڈ کہ علی امین کی اپنی لیڈر توائیس ہی ایس 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 ایسان اون صاحب چلائیں وہاں ایک ہیٹ آف تا مومنٹ چھوڑ گی یہ ہیٹ ختم ہی نہیں ہوگی یار جس ٹو منٹ اوکے سو آپ کی ایک ڈیووشن ہوتی ہے اپنی ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے اپنا لیڈر کے ساتھ سپیروچل بے کانٹیکٹ ہوتا ہے یو فیل بیڈ آباوٹ ایٹ کہ یار ایک شخص کے ساتھ میں نے بھی کام کیا سو علی امین اس وقت فیڈرل منسٹر تھا گیلگت کا خٹک صاحب اس وقت دیفنس پروڈکشن کے منسٹر دیفنس کے منسٹر تھے اس وقت سو دیو باوٹ سٹنگ ان ٹوگیدہ اب اسی کابینہ کی میٹنگ کے حوالے سے خٹک صاحب جا کے آج کسی پرسل ونڈکیشن کے تحت اپنے لیڈر کے خلاف ایک بیان کو ترون مرون کے پیش کرتے ہیں کہ شاید میرے اس بیان کی وجہ سے کیونکہ میرا اس وقت پولٹیکل نقصان وہاں بہت زیادہ ہو چکا ہے سر وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹیو ہے وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹیو ہے پولیس اس کے پاس ہے بندے کے پاس اس کے پاس ساری دوسری law enforcement agencies ہیں he has the executive authority کے بندے کو اٹھا کے جو مرضی کروا دے he is not an ordinary guy جو جذباتی ہو گیا ناراض ہو گیا کیوں defend کرتے ہیں آپ لوگ سر میری بات تو سن لیجی so میری اگر فار ایگزیمپل میں cabinet member ہوتا اور آج پولیس خٹک صاحب بڑیالہ میں جا کے خان صاحب کے سامنے بیان دیتے کہ جناب ایک کاغذ آیا تھا کاغذ بند تھا عمران خان صاحب اٹھے وہ اسکر آئے وہ اپنا خندق نکال رہے ہیں ان تمام political نقصان کا جو انہوں نے ایک نئی تحریک وہاں پہ جو اپنی پارٹی بنائی تھی having said that اگر میں cabinet کا member ہوتا تو میں نے یا یقین ان علی امین گھنڈا بھوکتا شاید گفتوگ نہ کر پاتا but i would have said it کہ یا پرویس خٹک جھوٹ پور رہا ہے اور coming from the پشتون background دیکھیں علی امین ایک پشتون ہے پٹک خٹک صاحبی وہاں کی اپنی ایک روایات ہیں people don't go for this thing وہ جھوٹی اس طرح گوائیں نہیں دیتے یا یہ ہر چیز دشری مار دو بندہ مار دو یہ کونسی پکتون روایہ آتا ہے میرا جن پکتونوں کو میں جانتا ہوں وہ تو بڑے courteous بڑے civil لوگ ہیں وہ جا کے یہ نہیں کہتے میں ایک باخی بات کر رہا تھا آپ میری بات سمجھ جاتی ہے میری آنگ شاید الفاظ کی selection وہ نہ ہو جو شاید مناسب ہو لیکن اس کی جو اندر سے گفتوگور emotions ہیں وہ basically اس کی background کو اس کی پشتونیت کو وہ represent کر رہی ہے کہ یار یہ تو میرے culture کا ہے یہ اپنے دوست کے ساتھ اپنے leader کے ساتھ اس طرح دگا کیوں کر سکتا ہے اس کی heat of the moment میں he might have gone a bit further than that لیکن having said that جو وہ totally feel کر رہا ہے بدقسمتی یہی ہے بدقسمتی یہی ہے ہمارے ملک میں آپ جتنے پڑے لکھے بھی مارے دوست ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو justify ضرور کرتے ہیں بہانے ڈھوٹے ہیں ایک دوسرے کی چاہے وہ جہالت کا کی کوئی demonstration ہو understand غصے کی ہو responsibility لیڈروں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی میں ابھی امید گندہ پور کھڑا ہوگے چیف ملیسٹر ایسے کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کرتا ہوں وہ آگے مجھے چوری مار دے گا ہم دیکھ رہے ہیں اس موقع میں کیا ہوتا ہے وائلنس کو legitimize کر رہے ہیں آپ weaponize کر رہے ہیں میں نے یہ کہا کہ اس کے جو جذبات تھے جو اس کے sentiments تھے I understand that اور شاید اتنے ہی جذبات میرے ہوں یقیناً میں شاید یہ گفتگو نہ کر سکو جب وہ کر بیٹھا ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی سلسلہ بھی ہوگا but having said that جو کچھ خٹک صاحب نے آج کیا ہے کیا یہ آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان چھوڑے آپ پشنوں کو چھوڑے سیم لیکن پیپل نے سائے وہ خوبی ان کا ووٹر اور آپ یہ دیکھیں نا ان کا ووٹر ان کو رگڑے گا ووٹر نے آج فیوری کو اپنا جواب دیا نا سب کو آج فیوری کو ووٹر نے اپنا جواب دیا نا اس میں کوئی ethics بھی تو ہوتے ہیں نا کوئی انسان کے اپنے اصول بھی تو ہوتے ہیں سیرک ایک پبلک آفیس ہولڈر کے ethics نہیں ہے پبلک آفیس ہولڈر کا نورمز آف بہیویئر نہیں ہے کہ اس کا اقبالی بہیویئر چلے گا پانچ سال آپ کو chief minister بنایا ہو شخص نے آپ پہ اندھا اعتماد کیا لیکن جب آپ کے ادا لگا اس وقت آپ نے اس کے سامنے میں ویسے حیران ہوں صرف وہ آمد ہے اور آپ دوسری بات کر رہے ہو آپ دوسری بات کر رہے ہیں اگر آپ کھڑے ہو کے اس کو کوئی بات کر دیتے ہیں مجھے پھر بھی سمجھ آتی ہے آپ کے پاس executive authority نہیں ہے وہ ایک سوپے کا chief executive ہے شہباز شریف شہباز شریف اگر بھی بات کر رہے ہیں president of muslim league اس کا وزن اور ہوتا تھا وہی اگر بھی بات بندہ کرے گا as prime minister of Pakistan اس کا وزن اور ہے executive office میں وہ بندہ بیٹھا ہوئے I think علی امین نے جو کہا وہ basically not as a chief minister KP تھا پہلے آپ نے مجھے ایک بیان سنایا جس میں آپ نے کہا this is what عمران خان wanted to پھر ہر بندے کے ساتھ ہمیں ایک بندہ لگائیں جو وہ پرانا جو ہوتے تھے یہ امتحانی پرچج میں ایسے نشان پڑا ہوتا تھا انگھوٹے کا کہ اس کا یہ جواب ہے کہ ہمیں ہر سوال بیان کے بعد یہ پوچھتا چاہیے یہ بیان آپ نے اس سی فرس سے دیا ہے اس ناراض بھائی دیا ہے یا جذباتی دیا ہے that i can't do any way تیزہ آپ مجھے باعتا ہے ایک لیگل اتنی بڑی چیز ہے کیا آپ لوگ اس پر لیگل ایکسل لیں گے یہ تھرٹنگ ہے مالک صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ علی امین گھنڈاپور صاحب نا انہیں بات کی in the heat of the moment نہ یہ heat ختم ہو رہی ہے نہ یہ moment ختم ہو رہی ہے ہر دوسرے دن اس شخص کا یہ behavior talk shows کی زینت بنا ہوئے نہ اس شخص کا لہجہ ٹھیک ہے نہ اس کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے he's not even fit to be a member of the assembly انہیں اس کو اٹھا دی جیف منسٹر بنا دی ہے آج انہیں یہ بات کی ہے پہلے علی وہ ان کی فیصل کریم گورنر کے پی کا ان کو گھر سے نکال دیا کہہ اسلام بات میں ہمیں چڑھائی کر دوں گا پیسکو کے اندر گھوز گئے وزیراعظم میں تمہیں دیکھ لوں گا یا گھسیڑ کے یہ کروں گا وہ کروں گا یا روزانہ کا تماشاں بنا ہوئے ایک سستی کم بجٹ والی مووی کے ایک آور ایکٹر ہے یہ شخص جو روزانہ سی ایم کی ملکہ یہ توہین ہے خیبر پختونخواہ کی عوام کے ساتھ کیونکہ مجھے لگتا ہے بیچ میں یہ ایک دو دفعہ ریزنبل بھی ہوئے تھے یہ آپ کو یاد ہوگا اپکس ہمیلٹی میں آئے پرائم جنسٹر کو ملے ہم نے کہا آئی ونڈ آن ٹاک شوز ان سیدیس جی خوشائن بات ہے یہ ایک مچور طریقہ ہے وہ فاک اور صوبوں کے درمیان پر ان پر اپنی پارٹی نے شک کرنا چکا مجھے لگے ایکزیکٹلی اور دیو نے کہا بھائی دن کو وہی کریں جس کی آپ کو تلخواہ ملتی ہے وہی کریں جس وجہ صاحب کو بنایا گیا تو انہیں کہہ دی وہ تو میں کرنا اچھا جانتا ہوں وہ آج دور و شور سے کر رہے ہیں اب مجھے یقین ہے آن بپی صاحب نے آپ پر بات کا جی ان کو وہ اصل میں ان کے جذبات کی ہیں انہوں نے اپنے سارے گلے پر ویس خٹک صاحب کے ساتھ خود بیان کی ہے بپی صاحب نے اپنے الفاظ میں ایک ڈیسن طریقے سکھی ہیں نا تو مجھے یقین ہے آن بپی صاحب ان کی جگہ پہ ہوتے تو کبھی بھی وہ الفاظ کا چناؤ یا یہ لہجانہ اختیار کرتے تو اس لئے میری یہ گزارش ہے it is hurting he is unfit to be CM اور یہ روزانہ کا ایک تماشا ہے اور اب یہ کہنا کہ آج اس چیز کا غصہ تھا آج اس چیز کا تھا اس کو ان کو پی ٹی آئی کے لیے بدنامی کا باعث بان رہے ہیں میں اس کو بلال میں اس کو پولیٹکس کے علیدہ دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ڈیجل ٹرائل چل رہا ہے اس میں ایک وٹنس ہے ایک نمبر ہے دو نمبر ہے خود ہی فیصلہ ہو جائے گا گھٹی آرکت کی ہے یا نہیں کی وہ بھی لوگ فیصلہ کر دیں گے کیا ایک سوبے کا چیف منسٹر ایک وٹنس نے ٹرائل کو اس طرح کھلی دھمکی دے سایتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف وائی دی تو پھر تجھے سوبے میں ہم واپس نہیں آنے دیں نہیں نہیں وہ بلکل وہ بلکل وہ کورٹ کیا ہے ان کے خلاف بلکل آپ نے صحیح بات کی اس کی ایک زیگیٹیف پولیس کا اختیار ان کے پاس ہے دھمکی وہ دے رہے ہیں کل اس شخصوں کوئی کچھ ہو جائے اور آپ نے بلکل صحیح کر کہ نہ وہ کوئی عام شہری ہیں دوسرا کرتا ہے دوسرا پولیٹکل لیڈر بھی کرتا ہے میں کہتا اچھا یار اچھی زبان نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اس کے پاس پاور تو نہیں ہے نا نہیں نہیں بلکل صحیح بات دیکھئے مالک صاحب پیشلے چند ماہ اب میں اپنی جماعت کی مثال اس لئے در ہوں چونکہ میرے کالیگز ہیں میں نوٹ سکور اپوائنٹ مگر آپ نے دیکھا میں رانہ صنواللہ صاحب کی مثال لیتا ہوں رانہ صنواللہ صاحب کو موت کی صدا ملکہ ان کے اوپر جس طرح بھونڈا کیس تھا جس کا اطراف آج خود پی ٹی آئی کرتی ہے اور جتنا گھٹیا کیس جس کے اندر موت کی صدا تھی اس صدا کے باوجود میں نے قدیر آنہ صنواللہ صاحب کے موہ سے اس طرح کی زبان نہیں سنی حالانکہ اگر آپ ان کی فیملی سے ایک اسی سے پوچھیں جذبات اس سے زیادہ ہو سکتے میں آپ کو ایسے ایک مثال دے رہا ہوں می پوائنٹ اس اگر بپی صاحب کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ انہیں احسان فراموشی کی سب کش کیا نو آماؤنٹ آف اموشن جسٹیفائز دس کانڈک چھوٹی چھوٹی بریک لیں گیا اور اس کے بعد ذرا ان سے بات کریں گے یہ ججز کے پیچھے کیوں پڑے میں ہیں سارے موسیقی 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 ہر کس وقت میں کانٹروورشل ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ وہ پی ٹی آئی کے لیے کانٹروورشل آج انہوں نے پیٹیشن بھی ایک موف کی ہے خان صاحب نے کہ ہر ایک بات بات میں نہ بیٹھیں انہوں نے پناہ مائنڈ سیٹ دیا ویسا کچھ میک سنس وہ نہیں ہٹتے سمیللی آپ کی گورنمنٹ کے لیے کئی ججز بلکل لاپسند دیدہ ہیں تین کے خلاف تو ہم نے دیکھا ریفرنسز آب ہی گئے ہیں چھے میں سے جو ہائی کورٹ والوں نے کیا تھا سو ہر ایک کے اپنے پسند لاپسند ہیں لیکن میں دونوں کا کومنٹ یہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آج روح حسن صاحب نے بڑی خوفناک پریس کانفرنس کی جس میں نے سیدھا نشانے پہ لے لیا چیز رسیز آف پاگی رسول نے کچھ بات دوسری دفعہ سٹریٹ الزام لگیں کہ جی آپ انسٹرومنٹس ہیں آپ کانسپریسی کا پارٹ ہیں آپ میں سیپ فرسپیکٹ نہیں سب کوئی کیوں نہیں دونوں ججز ہٹ جاتے ہیں ججز کی ٹریڈیشن ہے ہٹ جاتے ہیں جب ایک سائل کہہ رہا ہے تو ہٹ جائے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے میں اگر پی ٹی آئی ان لوگوں نے کازی صاحب کی فیملی کو پہلے وکٹمائز انہوں نے کیا پریزیڈنچل ریفرنس انہیں جمع کر آیا ہے فیملی کو انہوں نے ہاؤڈ کیا ضلیل کیا میڈیا ٹرولنگ کی اپنے وزراؤ کو بٹھا اٹھا کے اس ٹیم پہ ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی تو کیوں ان کو ہٹنا چاہیے آپ مجھے بتائیے یہ نہیں بجوعات سے نہیں کیوں کیا آپ کی ہسٹری آپ نہیں بلکہ in fact in fact it's the fact that they have made up their mind they have made up their mind they're not interested in what they have to say تو اس طرح نہیں ہو سکتا خان صاحب کہتے ہیں جی میری یہ پسند نہیں اس طرح نہیں چلے گا ہر چیز کے اندر اس طریقے سے نہیں ہو سکتا if anything یہ تو برداشت ہے مجھے کہ after what they did for the ڈی دیشت ان کو تو quietly abat جانا چاہیے یہ راؤنڈ ٹو آف ٹرولنگ آف خادی فائدیسا صاحب ہو رہا ہے second time آپ ان کے پی ٹی آئی کے official account سے باتیں کرتے ہیں راہو فرزن صاحب کی دوسری پریس ٹاک ہے تو کیوں آپ مجھے بتائیں کہ ان کو back down کرنا چاہیے ان کی دھمکیوں کے بعد ایک اگر 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 کوئی اتراز کر دے تو اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں کوئی ضد کا معاملہ نہیں دیکھئے مگر اگر 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 کیوزل کے کوئی وجہ ہوتی ہی مثال کے پر لیکن اگر ہو جائے تو بہتر نہیں ہے میں آپ کا مثال دے تو ہر وجہ اگر 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 ایک طرف ایک طرف یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت جس نے حکومت میں ہوتے وے سب کی عوام کے سامنے ایک غلط پریسیڈنچل ریفرنس بہت سارے غلط فیصلے جو بات نے کہتے ہیں ہم نے غلط کیا مانتے ہیں ان فیصلوں میں شامل تا ہاؤنڈ کیا اور اس کے بعد اس کانٹیکسٹ کے اندر ان کو پھر سے پریشرائز کرنا اس کے اندر جج کا ہٹنا بھی I don't think is setting a good precedent at all to be brought beaten like this and being bullied like this is also not a good on very quickly دو تک میں منٹ رہ گئے ہیں یہ مجھے پتائیے آمیر فاروق نے تو بھی آپ بڑے اچھے بڑے فیصلے میں آپ کو ریلیف بھی دی ہے تو پھر آپ جسس آمیر فاروق کے کیوں خلاف ہیں اچھا پہلے میں فائزیسے صاحب کے والے سے بلال کیری صاحب کو جواب دے دوں یہ جو inherent bias کی بات رہو فسن صاحب کہہ رہے تھے exist کرتی ہے اور judges پورے دنیا میں recuse کر جاتے ہیں اور وہ logic نہیں مانتے simple درخواست آتی کہ there's a conflict of interest آپ اسے recuse کر جائیں اور اس پہ argue نہیں کرتے because it's a principle based کہ یار اگر مجھ پہ آج اتراز آ گیا تو کل کو میری judgment پہ اتراز آئے گا پہ ترے گا step down inherent bias اس پہ موجود ہے وہی جس کا ذکر کیانی صاحب نے کیا ہے کہ اس وقت جو ہم نے judicial جو ان کے خلاف فائد کیا تھا one number two election سے پہلے جو ہمارا بلنے والا جو case تھا اس پہ آج آپ دیکھ لیں محفوظ سیٹوں میں جو سب سے پہلا سوال اس وقت جو judges بیٹھے ہونے نے کہا تھا کہ اگر اس وقت تحریکین صاحب سے بلہ نہ لیا جاتا تو آج شاید محفوظ سیٹوں کا issue ہوتا ہی نا سو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جس میں یہ biasness ہے جس کی وجہ سے request کر رہے گے آپ what's the big deal about it اور یہ کیا اتنی بڑی کیا یہ ہوئی کہ ہر فیصلے میں میرا نام آنا ضروری ہے let the judges decide بند وہ بھی principle based کر رہے گے یہ تو نہیں ہو سکتا having said that تو کیا مسلم league نون نے کچھ ایسا سبق سیکھا آج سے دو ہفتے پہلے سینٹ پہ یقین کریں جس اثر محلول اللہ کے آواز سے چلو باقیوں کا کوئی personal vindictive ہوگا باقی جو باقی سینٹرز تھے جس وہ آزم نزید تہرہ نے آکے اثر محلول اللہ کی فیملی اور ان کی حوالے سے جو گفتو کو کی i was amazed کہ sitting law minister اس وقت setting سپریم کورٹ کے judge کو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ you are being biased اور اس طرح کی چیزیں سو یہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم کہہ رہے اور یہ نہیں کہہ رہے پاکی سینٹرز میں پاکی سینٹرز میں پاکی سینٹرز میں پاکی سینٹرز میں پاکی سینٹرز آپ دونوں کا بہت شکریہ لیکن میں اسی چیز پر انکلوڈ کروں گا ہم تو ایک ہی دعا مانگ سکتے ہیں درخواست کر سکتے ہیں منت کر سکتے ہیں کہ خدا کا حواست ہے جو قانون سازی کریں وہ آج کے لیے مت کریں قانون سازی کریں دو چار سال بعد کیلئے جب آپ لوگ پاور میں نہیں ہوں گے قانون سازی کریں جس میں لوگوں کا بھلا ہو یہ نہیں جسا عمران خان صاحب کرتے تھے ان کو رگڑا لگ جائے اب یہ چاہتے ہیں ان کو رگڑا لگ جائے اور تیسرا بندہ چاہے گا ان دونوں کو رگڑا لگ جائے سمیلرلی ججز پر پیکن چوز نہ کریں اور ججز بھی کسی چیز کو اپنی انانہ بتائیں بہت زیادہ کھچڑی پک گئی ہے ہر طرف کانفلیکٹ ہے ہر طرف ٹکراؤ ہے یہ ملک اتنے ٹکراؤ نہیں سبھال سکتا that's all we can say اجازت دیجئے اللہ حافظ